بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آزاد ویزا لے کر ہم سفدری بیہ کندر آ کر ٹیکسی چلا سکتے ہیں یا نہیں بہت سارے دوست ہمارے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم سفدری بیہ کا آزاد ویزا لینا چاہتے ہیں اور اس میں ٹیکسی ڈرائیور کے کام میں بہت سیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں جس طرح کے دوسرے بھائی یہاں پر سفدری بیہ کا اندر کام کرتے ہیں تو وہ پیسے کماتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کے کام میں تو کیا ہم اگر اپنی کنٹری سے ویزا ہمیں نہیں ملتا ٹیکسی کمپنی کا تو ہم ازاد ویزا لے کر آ کر ٹیکسی چلا سکتے ہیں یا نہیں اور کیا ازاد ویزا ہو تو اس کے بعد پھر یہاں سے ہمیں ٹیکسی ملے گی یا نہیں ملے گی تو آج کے اس ویڈیو کا اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کو پاکستان انڈیا بنگلدشین کنٹری سے بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹیکسی چلا سکتے ہو آپ کو کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں آپ کے پاس ازاد ویزا ہو لیکن سبدری بیک اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو ازاد ویزا پر ٹیکسی نہیں ملتی اگر آپ کے پاس ازاد ویزا ہوتا ہے اچھا پرفیشن ہوتا ہے یعنی بڑا مہنے والا ویزا ہوتا ہے تو ہاں آپ اس کمپنی کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو بھی مطلب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سبدری بیک اندر کمپنی کے اندر جو بھی اچھی آپ کو لگتی ہے کمپنی وہ اچھی ہے اور پیسے بھی کم لیتی ہے اور آپ کو فائدہ زیادہ ملتا ہے مطلب جمعہ والا دن فری ہوتا ہے اس لئے کئی بھائی لالچ کرتے ہیں چلو جمعہ والا دن فری ہوتا ہے اور کمپنی بھی اپنا پیسہ کم لے رہی ہے تو کیا ہم ازاد ویزا پر ٹیکسی چلا سکیں گے نہیں ہم یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اگر آپ کو اپنی کنٹری سے ویزا نہیں مل رہا ٹیکسی ڈرائیور کا تو پھر آپ کو ازاد ویزا لے کر آنا چاہیے اور یہاں پر آ کر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو تب آپ کو ٹیکسی ملے گی ازاد ویزا کے اوپر آپ کو ٹیکسی چلانے کی زیادت نہیں ہے ٹیکسی نہیں کوئی بندہ بھی چلا سکتا حالانکہ اس کو ٹیکسی ملے گی ہی نہیں کیونکہ وہ ازاد بندہ ہے اس کا ایک ویزا علیدہ ہوتا ہے اس کا پروفیشن چینڈ ہوتا ہے وہ کمپنی میں ٹرانسفر کرتا ہے تب اس کو ٹیکسی ملے گی اس کے کوئی رول ہے سفدی ریبک اندر آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے تب آپ جا کر ٹیکسی ملتی ہے آپ سوچیں کہ ہمیں ازاد ویزا مل گیا ہم جا کر اس کے اوپر ٹیکسی بھی چلا سکیں کوئی مزدوری والا بھی کام کر سکیں گے نہیں نہیں ایسا بالکل بھی کوئی سین نہیں ہے بھائیو آپ اس کے اوپر صرف سفدی ریبک اندر مزدوری ہی کر سکیں نہیں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتی اگر آپ ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو اس کمپنی کے اندر تنازل کرنا ہوگا ٹرانسفر کرنا ہوگا تب ہی آپ کو ٹیکسی ملے گی آپ کے پاس لیسنس موجود ہوگا آپ کا جو ویزا ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تب آپ آپ کو جا کر آپ کو ٹیکسی ملے گی سفدی ریبک جو مرضی آپ سیٹی میں جانا چاہتے ہیں مطلب بڑی سیٹی جو بھی ہیں جہاں پر ٹیکسی چلتی ہیں تو آپ وہاں پر ازیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو دوست کو اچھا مشورہ دیتا ہے وہ کمپنی اچھی ہے آپ کو فائدہ زیادہ دیتی ہے تو آپ وہاں پر ٹرانسفر کر کے ٹیکسی چلا سکتے ہیں ادرواز ازاد ویزا کے اوپر ٹیکسی نہیں کوئی بندہ بھی چلا سکتا دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی انفرمیشن کوئی مزید آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کہا تو کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ